یہ شکار کرنا اسے کے بھی جانوروں کا یہ شکر حرام ہے اور اس میں کچھ یہ کی شکار خود کرے خواہ کیسے کو شکار میں مدد دے فرمایا کہ ناجائز ہے یا کہ شکار کوئی شخص احرام والے آدمی کے لیے شکار کر کے لیے آئے تو بھی حرام ہاں وہ شخص جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اگر وہ شکار کرتا ہے اور حرم کی حدود سے باہر شکار کرتا ہے اس کا کھانا احرام والے کھانے دے جائز ہے حرم کی حدود میں کسی جانور کو نہیں ہمارا ہی گا سکتا وَن دَخَلَهُ كَانَ عَابِنَ جس میں جو بھی داخل ہو گیا وہ ام کی آرم میں ہے آپ نے سچ کہتا ہوں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے شک میں دیکھا کہ وہ ساپ جا رہا ہے تو میں نے یہ دوست اور فرم کیا کہے گا میں چھڑے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ہم سالحسان سے ایسی دیکھ رہے ہیں لیکن شرعن سامپ کو بچھو کو پاول کتے کو موجی جانور کو حرم کی حدود میں قتل کر دینا جائز ہے اور تو غیر موجی جانور ہیں وہ میں سے کسی کو ہم نہیں مار سکتے خواہو جانور کو خراج ہو یا عرام مجھے یاد ہے میرے استاد اللہ ہم کو غریق رحم کرے محمد عبدالشید نومانی رحمت اللہ علیہ وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے اور ایک ہی دعا کیے جا رہے تھے کہ اے اللہ اس جگہ تو تُو نے جانور کو بھی امن عطا فرمایا ہے میں تو تیرا بنایا ہوا انسان مجھے بھی امن عطا فرما دی من داخلہم کان آمینہم جو اللہ کی اس گھر میں اس حدود میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا